موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ تم آسمان کی بلندی سے جلد لوٹ آنا ہمیں زمین کی مسائل پہ بات کرنی ہے محترم ناظرین میں آپ کا مزبان سرفراز فیضی آپ پہ استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کی مسائل پہ بات کرنی ہے محترم ناظرین بچے ہمارا مستقبل ہیں اور بچوں کی مستقبل کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور بچوں کی مستقبل کی اصل فکر یہ ہے کہ ان کی آخرت کی فکر کی جائے کیونکہ ہر ایمان والے کا اصل مستقبل آخرت ہے اور اس کی فکر کا اصل محور آخرت ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں بچے کی مستقبل کی فکر اس حساب سے تو ہوتی ہے کہ بچہ دنیا میں کھائے گا کمائے گا کیسے لیکن والدین اس بات کے فکرمند بہت کم ہوتے ہیں کہ بچہ جب قبر میں جائے گا تو قبر میں ہونے والے سوالات کا جواب دے سکے گا یا نہیں بچے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی فکر تو ہوتی ہے پر یہ فکر بہت کم ہوتی ہے کہ بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر کے پل سے رات پار کرسکے گا یا نہیں محترم ناظرین یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے دین اگر بچے کی زندگی میں نہیں ہوگا تو آخرت کے مراحل تو اس کے لئے مشکل ہو ہی جائیں گے وہ اس زمین پر رہتے ہوئے نہ آپ کے حقوق کا خیال رکھ سکے گا نہ اپنے معاشرے کی حقوق کا خیال رکھ سکے گا بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لئے ہمارے اسلاف نے مکتب پر ایک نظام قائم کیا تھا موجودہ صورتحال یہ ہے کہ مکاتب کا یہ نظام دم توڑ رہا ہے اس کے اثرات جس طرح مرتب ہونے چاہیے نہیں مرتب ہو رہے ہیں سیکولر تعلیم اور اسکولوں کے فیلاؤں نے مکاتب کو کمزور کر دیا ہے مکاتب کی عظمتوں کو دوبارہ بحال کرنا مکاتب کے نظام کو زندہ کرنا یہ وقت کی بہت اہم ترین ضرورت ہے اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس مسئلے پر گفتو کرنے کے لئے ہمیشہ کی طرح اہل علم کی ایک جماعت ہمارے درمیان موجود ہیں جن سے انشاءاللہ اتالہ ہم مکاتب کی اہمیت پر مکاتب کے نظام پر تفصیل سے گفتو کریں گے سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ابولاس فہیدی صاحب آپ سے ہی گفتو کا آغاز کرتا ہوں حالکہ یہ سوال اس حیثیت سے تو ہمارے لئے شاید بہت بڑا نہیں ہوگا کہ ہم میں سے بیشتر لوگ مکتب کس کو کہتے ہیں یہ جانتے ہیں لیکن ناظرین میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہوگی جن کے لئے مکتب کا لفظ ہی نیا ہوگا ان کو یہ بھی نہیں بتاؤ گا کہ مکتب کہتے کس کو ہیں بہت ساری علاقے سے جہاں پر مکتب کا سرے سے کوئی تصور نہیں ہے تو مکتب کس کو کہتے ہیں مکتب کیا ہے دراصل مکتب وہ ابتدائی درسگاہ ہے جہاں قوم کے بچوں اور بچیوں کو دینی آزاب سے دینی تعلیم سے آگاہ کیا جاتا ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ مکتب میں جب بچہ پہنچتا ہے یا بچی پہنچتی ہے تو سب سے پہلے جو کتاب وہ پڑھتا ہے کوئی بچہ علف بات تاسا شروع کرتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ علف سے اللہ کو پہچان بے سے بڑوں کو کہنا مانگ یعنی بجائے اس کے کہ علف سے اندہ اور بے سے بلہ بتانے کے اندہ اور بلہ کا جو خالق ہے اللہ رب العالمین اس کا ذکرہ جاتا ہے علف سے اللہ کو پہچان بے سے بڑوں کو کہنا مانگ میں اس لئے اکثر اس موضوع پر بولتے ہو کہا کرتا ہوں کہ مکتب کا سلسلے نصر غار احرہ سے مل جاتا ہے سبحان اللہ جی اس لئے کہ غار احرہ میں سب سے پہلے سبق کیا ہوا تھا اقراب اس مرک اللہ کی خلق خلق الانسان من علق پر اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے تو اس لئے مکتب کی اہمیت بہت زیادہ ہے یعنی مکتب میں دراصل غار احرہ کے اس سادہ سبق کا یادہ ہوتا ہے جی اس لئے مکتب کی بہت شدی ضرورت ہے یعنی تعلیم اور تعلیم کے ساتھ جی دین پر تربیت جی تربیت جی 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 کیونکہ تعلیم کو اگر دین سے تعلیم کی مانویت ختم ہو جاتی ہے وہ ایک اتدار برسر انداز نہیں ہو جن موازیات میں مقاتب نہیں ہیں وہاں لوگ دین کی موٹی موٹی باتیں نہیں جانتے ہیں دین کی اساسیات ان کو علم نہیں ہیں اور مقاتب جہاں رہتے ہیں کم سے کم دردہ تین چار پانچ تک پڑھ لیتے ہیں تو ایک دینی شور بیدار ہوتا ہے انقلاب آ جاتا ہے اس گوہ میں تمہارا یہ ہے مکتب اور مکتب کو مقام شیخ ابتو شکور صاحب یہ تو ایک گاؤں کی پس منظر میں شیخ نے ایک بات کہی شہروں میں آپ رہتے ہیں شہروں میں مکتب کا کیا تصور ہے دیکھئے ماحول کے لحاظ سے مکتب کے دو موڈیول ہو سکتے ہیں مکتب کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں اور دونوں شکلوں میں کوئی ٹھکراؤ نہیں یہ فرق جو میں بیان کروں گا طرز تعلیم کا مکتب میں یہ ماحول کے لحاظ سے جیسے ایک ماحول تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی پرائمری اسکول نہیں ہے ایک ماحول تو یہ ہے کہ وہاں کوئی پرائمری اسکول نہیں ہے تو اگر آپ وہاں مکتب قائم کرتے ہیں تو آپ کو دینیات کے ساتھ ساتھ آپ کو بنیادی ریاضیات حساب ہندی یا بنیاد انگلیش یا کچھ بنیادی آسری مضامین بھی آپ کو شامن کرنا پڑیں گے اور مکتب کی ایک شکل یہ ہوگی جہاں تک شہروں کا مکتب ممکتب میں چلتا ہے کہ وہ پورا ایک پہلی سے لے کے پانچ بھی چھٹی جماعت تک ہے ایک نساب جس میں دینی تعلیم بھی ہو جاتی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ہو جاتی ہے یعنی ایسے بچوں کے لئے اسکول الگ سے نہیں ہوتی وہ مکتب پر ان کا ڈیپینڈنس ہوتا ہے وہیں پر ان کی دینی تعلیم بھی ہوتی دنیاوی تعلیم تو یہ مکتب کی ایک شکل ہے مکتب کی دوسری شکل یہ ہے کہ جہاں صرف دینی تعلیم جہاں متبادل اسکول موجود ہیں اچھے اور مضبوط اسکول چاہے وہ مشنری کے ہوں چاہے وہ اردو میڈیم ہوں چاہے وہ انگریزی میڈیم ہوں یا ہندی یا مراتی یہ بھی بچے کی زبان ہے اگر اچھے سکول موجود ہیں تو شاید وہاں الگ سے حساب یا سائنس یا انگریزی یا ہندی پڑھانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی اس ماحول میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ بچے کو قرآن کی تعلیم دی جائے اسے قرآن پڑھنا آ جائے تجوید کے ساتھ اور ایک بنیادی دینی تعلیم جس میں انشاءاللہ آگے بات ہوگی بنیادی دینی تعلیم جیسے عقیدہ ہے نبی کی صیرت ہے فقہ کے کچھ مسائل ہیں دعاوں کا یاد کرنا ہے نماز کیسے پڑھی جائے یہ تمام باتیں بچے کو سکھائے جاتی ہیں اور کبھی بھی میں سمجھتا ہوں آگے انشاءاللہ بات تفصیل سے بھی ہونی چاہیے کہ دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے جیسا ماحول ہو کیونکہ اگر کسی جگہ اسکول میں اچھی ریاضیات پڑھائی جا رہی ہے پہلے سے انگریزی کا انتظام ہے تو پھر مکتب میں ان مضامین کو داخل کرنے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے اور چونکہ اس وقت بچوں پر بوجھ بہت ہے بچے تین جگہ پڑھتے ہیں عام طور پر مسلمانوں کے بچے وہ صبح یا کسی وقت اسکول جاتے ہیں اور ایک ٹائم وہ مکتب جاتے ہیں جس کو ہم عربی کی تعلیم کہتے ہیں اور تیسی جگہ ٹیوشن جاتے ہیں کیونکہ تقریباً بچے آگ ٹیوشن پڑھ رہے ہیں تو تین جگہ وہ کافی بوجھ ان کے پر ہو جاتے ہیں ہمارا بچپن ایسا ہی گزرہ کی صبح عربی جاتے تھے ہم لوگ اس کو عربی جانا کہتے تھے مدرسہ جو مسجدوں میں عام طور پر چلتا ہے تو اس لئے تھوڑا فرق کر کے ہی چلنا چاہیے تو شہر کے ماحول میں جہاں اسکول مضبوط ہیں وہاں مکاتب میں ان مضامین کو نہ شامل کیا جائے تو مسلمانوں بہتر ہاں تو یہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے جو ہم شہروں میں جس کو کہتے ہیں عربی کی بچے عربی جا رہے ہیں ہمارے یہی تعبیت استعمال ہوتی اسی سے ہماری مراد مکتب ہے ہمارے عام طور پر مقاتب کیوں ہے وہ مساجد کے اندر چلتے ہیں بعض جگہوں پر صبح کے وقت ہوتا ہے بعض جگہوں پر شام کے وقت ہوتا ہے اور شہروں میں تھوڑا سا اس کی شکل بدلنی پڑی گی جیسے دیہات وغیرہ میں ایک خاص ٹائم ہوتا مکتب کا صبح سے دو پر تک لیکن یہاں اسکول کا ٹائم الگ الگ ہوتا ہے کبھی صبح کہیں کوئی بچے اسکول جاتے ہیں اس لئے یہاں مکتب کا سمجھئے تین بیش رکھنا پڑے گا تین ٹائم رکھنا پڑے گا صبح اور کچھ بچے سب کی ریاضی کرنا پڑے گا کچھ لوگوں وہ شام کے لیے شکی فائد صاحب ضرورت کیا ہے مقاتب کی کیوں قائم کرنا چاہیے مکتب سب سے بڑی ضرورت جو صرف مکتب بھی پورا کرتے ہیں وہ عقیدہ ہے اور بچپن میں جو کچھ آدمی سیکھتا ہے پڑتا ہے وہ آخری عمر تک رہ جاتا ہے خاص اور سے ہم سب کا تجربہ ہوگا کہ کچھ دعائیں جو ہم نے مکتب میں یاد کی ہیں دوبارہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ ان کو ہم بیٹھ کے یاد کریں آج تک وہی دعائیں ہیں حتیٰ کی نماز وغیرہ میں بھی جو دعائیں ہم نے سیکھ لی ہیں وہی پڑتے ہیں اگر اس میں بعد میں کبھی تحقیق سے پتا چلا کہ کوئی دعا ضعیف ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو چھوڑنا اور کسی سے چھوڑوانا اس لئے یہ مرحلہ بہت ہی اہم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دوسرے مذہب والے بھی بچوں کی تعلیم کے زیادہ توجہ دیتے ہیں اس لئے توجہ دیتے ہیں کہ بچپن میں اگر ہم نے ان کو کچھ سکھا لیا تو وہ بہت بڑا مقصد پورا ہو گیا تو ہمیں بھی بچوں کو مضبوط کرنا چاہیے اسلام کے حوالے سے دین کے حوالے سے عقیدے کے تعلق سے تاکہ زندگی بھر اس کا اثر مکتب کی تعلیم کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ عقیدے کی اصلاح بلکہ عقیدے کی اصلاح کیا عقیدے کی تعلیم یعنی جو پہلی ایت رکھی جائے عقیدے کی وہ مکتب کے اندر ہی رکھی جائے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی سب سے پہلے جو چیز قبول کرتا ہے یعنی دماغ کھالی ہے اور پہلے مرحلے میں جو چیز آتی ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے اور مزید ایک ہی وہ حدیث دیکھیں کہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو فطرت کے ساتھ اس کو تعلیم بھی دے دی جائے تو وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے یہ بہت دورہ ہمارے ملک کے حالات کے پسمندر میں مکتب کی حمیق بڑھ جاتی ہے پسمندر یہ ہے ہمارے علاقے میں میں نے دیکھا ہے کہ یہ عیسائیوں کی اسکول ہیں رسس کے اسکول ہیں اور ان اسکولوں میں ایک خاص انداز میں بچوں اور بچوں کے طریفت کی جاتے ہیں بلکہ ایک عیسائی اسکول کی رپورٹ مجھے ملی کہ وہاں ایک مشین رکھتے ہیں وہ لوگ آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے ماحول میں مکتب کی ضرورت کتنی ہے ایک مشین رکھتے ہیں وہ اور اسکول میں ان کے ہندو اور مسلمان سب بچے جاتے ہیں پڑھنے تو وہ ہندو سے کہیں گے کہ بچوں تم رامچنل جی کا نام لے کر مٹھائی ماغو مشین سے مٹھائی ماغو دیکھو مشین مٹھائی دیتے کی دیتی ہے تو وہ ماغتے ہیں مشین مٹھائی نہیں دیتی ہے اور اس کے بعد مسلمان کی بچوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا نام لے کر کے نبی کے نام لے کر کے مٹھائی ماغو مشین نہیں دیتے مٹھائی اس کے بعد پھر کہا جاتا اچھا آپ سب لوگ عیسیٰ مسیح کا نام لے کر کے ماغو تو دیکھیں کیا ہوتا ہے عیسیٰ مسیح کا نام بچے لیتے ہیں تو وہ مشین مٹھائی پیش کر دیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے بچوں بچیوں کے ذہن میں عیسائیت کو نقش کرنے کا کیسا انداز ہے اور تقریبا یہی انداز یہ ریسیس کے اسکول میں ہوتا ہے ایک خاص طرح سے وہ لوگ بچوں کے اندر پریئر تو بہت عام بات ہیں ہندوز کے ہاں مقبئی میں بھی جو مشنریز کی کانونٹ کھولے ہوتی وہاں پریئر ہوتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر کے مورتی کے ساتھ ایسے پسمندر میں مکتب کی آمیت دوچند ہو جاتے ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ بچے کی دینی تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے اس کے برعکس اس کے اقایت بگاڑنے کے لیے اسکولوں میں صرف یہی نہیں کہ جو خاص نظریات والے اسکول ہیں آپ یہ دیکھیں عام طور پر بچہ ہم لوگ تو اردو میڈیم سے پڑھے ہوئے ہیں پر اگر دینی تعلیم نہ ہو تو عام طور پر آپ چوتھی پانچوی کے بچے کو پوچھئے کہ انسان پہلے کیا تھا تو وہ گولے گا بندر تھا یعنی نساب تعلیم تو کیونکہ وہ ڈاروین والا ہی ہے سیکولر نساب تعلیم تو اس میں تو وہ بچہ جو پڑھ کے نکل رہا ہے گرچہ وہ کسی خاص ہم تو اردو میڈیم سے پڑھے ہوئے ہیں لیکن ہم نے بھی بچپن میں یہی پڑھا تو یہ کی ایک مکتب کی اہمیت اس حیثیت سے اور زیادہ ہو جاتی یعنی بیسے بھی بچے کو دینی تعلیم تو دینی ہے لیکن جب اصری اسکولوں سے جو تعلیم اس کو مل رہی وہ اس کے عقائد پر اس سے ضرب پڑھ رہا ہے اس کے عقائد خراب ہو رہے ہیں تب تو اور زیادہ ضروری ہے کہ وہ جو غلط اثرات مرتب ہو رہے ہیں تعلیم پر اس کے زائل کرنے کے لئے مکتب کا نظام ہونا چاہئے ہیں اور کیا تو باتیں ہوتا ہے ضرورت کے تحت مکاتب کے ضرورت اس لئے بھی ہے کہ اخلاقی تربیت اس وقت عام طور پر اسکولوں میں نہیں ہے اسکولوں میں جو دیکھیں گے سب جگہ کی بات نہیں ہو سکتی دیکھنے کی بعض دفعہ اسکولوں میں بچہ گالی گلو سیکھ لیتا ہے یا کچھ غیر اخلاقی چیزیں وہ سیکھتا ہے یا متاثر ہو جاتا ہے تو لیکن مکتب میں ماحول جو ہے چونکہ دینی ہوتا ہے اخلاقی تربیت کا اس پر خیال لکھا جاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے تحید بتائی جاتی ہے والدین کی عزت کرنا ان کی خدمت کرنا بچوں پر اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا یہ باتیں بھی بتائی جاتی ہیں اور اگر کہیں ایسا ہے کہ نہیں بتائی جاتی ہیں تو اس میں اس کو شامل کر لینا چاہیے تاکہ اخلاقی تربیت جس کا فقدان اس وقت اسکولوں میں ہے ماحول میں ہے کم سے کم بچے کی وہ ضرورت مکتب میں پوری ہو سکتی ہے تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اخلاقی تربیت بھی وہاں دی جاتی ہے اسی لئے اس کی ضرورت ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ اردو کی تعلیم اگر یہ کہا جائے تو شاید بیجا نہیں ہوگا کہ ہندوستان میں اس وقت اردو کی ترقی ترویج اس کا جو بھی پھیلاو ہے اس میں اسلامی مدارس اور اسلامی مکاتب کا بہت اہم کردار اور میں اپنے بارے میں کہوں گا کہ میں اردو میڈیم سے تعلیم یافتہ ہوں شروع کے بعد میں تو مدارسے میں چلے گئے ہم لوگ لیکن ساتھوی تک میں نے اردو میڈیم سے یہاں اسکول پڑھا ہے اور میں مکتب بھی جاتا تھا جامت الرشاد جسے کہتے ہیں کرولا کا مشہور مکتب تھا اس وقت وہاں بھی جاتے تھے ہم لوگ اور شام میں ایک ہمارے حافظ جی تھے وہ بھی آیا کرتے تھے تو اگر کوئی کہے کہ آپ کو اردو کہاں سے آئی تو میں کہوں گا مجھے اردو جامت الرشاد سے آئی مکتب سے مکتب سے آئی میں یہ کہوں کہ اگر مجھے اردو اسکول سے آئی تو یہ غلط بیانی ہوگی مجھے جو اردو آئی ہے وہ جامت الرشاد کے مکتب سے میرا بھی تجربہ اور اکثر لوگوں کا تجربہ یہی ہے جو نورانی قائدہ سکھائے جاتا ہے اس میں جو ہجے کا طریقہ تمام باتیں جس کو قرآن بہتر انداز میں پڑھنا آ جائے تو اس کے لئے اردو بہت آسان ہو جائے گی تحجیہ کے لحاظ سے بھی تمام اعتبار سے اردو سیکھنا تو دنیاوی تعلیم ہے نہیں 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 اس وقت یہ کہنا غلط ہے جی جی شریع علوم کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے ہمارے پاس جو شریع علوم ہیں اس کا جو زخیرہ آج بھی کم سے کم ہندوستانیوں کے لئے وہ اردو زبان میں پایا جاتا ہے آپ کو انگریزی میں ابھی کتابیں تحقیقی کتابیں آپ کو انگریزی میں نہیں ملیں گی لنکہ میرے خیال تھے اشیر اولانا ہندی میں ملیں گی کہ عربی کے بعد سب سے بڑا زخیرہ دینی علم کا اردو میں موجود ہے تو میرے خیال سے کوئی غلط بات نہیں جہت فارسی میں ہو میں ایک بات بڑی جورت سے کہوں گا یہ اردو سیکھدر زبان ہے وہ کوئی شریع دینی زبان نہیں ہے اگر آپ اردو عدب اور اس کے زخیرے پر نظر ڈالیں تو اس میں ہر طرح کی تعبیرات ملتی ہے یعنی ایسی تعبیرات جس میں ہندومت کے اثرات ہیں عیسائیت کے اثرات ہیں یہ تو لٹریچر کی بات اب کی بات ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دینی معارف اور علوم کا زخیرہ بہت بڑا اردو زبان میں ہے یہاں ٹکے ابھی اس وقت تو کئی ایک اردو کی کتابیں جو ہیں وہ باقعدہ عربی میں تعریب کی جاری ہے ان کی اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا جاری ہے اس لحاظ سے اردو زبان کی حمیت بہت زیادہ ہے جندوستانی پسمندر میں کی اسلامیات اور دینیات کا بہت بڑا زخیرہ اردو زبان میں بلکہ اس لیے تو لوگ اردو زبان سے دشمن کر رہے ہیں حالانکہ اس لحاظ سے کہ اردو سے خزر زبان ہے وہ ملک کی زبان ہے وہ لیکن یہ تاثر ہم کو نہیں دینے چاہیے کہ وہ کوئی شریع زبان ہے کوئی دینی زبان ہے وہ شریع زبان تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے بس بات یہ ہے کہ جو ہمارا ایک مراست ہے ہمارا جو ایک دینی ورسہ ہے وہ کیونکہ زبان میں ہے اگر زبان ختم ہو جائے گی تو پھر اس مداز کی کوئی اہمیت نہیں لے جائے گی اور پھر یہ کہ علماء کی زبان تو اردو زبانی ہے اگر عوام جو ہے وہ علماء سے رابطہ رکھنا چاہتی ہے اور علماء سے دین سیکھنا چاہتی ہے تو اگر اس کو اردو نہیں آتی تو علماء سے رابطہ کمزور ہو جاتا ہے میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ وہ جو اردو نہیں آتی یعنی دینی لائن میں ہیں دائی ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں اردو جن کو نہیں آتی ان کے لئے بہت پریشانی کی بات ہوتی ہے حتیٰ کی ایک ایک مضمون کتابیں جو ہیں وہ کسی دوسرے آدمی سے سننا پڑتا ہے ان کو پڑھانا پڑتا ہے جب عوام میں جانے کا موقع رہتا ہے آپ لوگوں کا تجربہ ہوگا میرا بھی تجربہ آپ لوگوں کا بھی کہ خدبست سے پہلے آپ سے کہا جاتا ہے کہ شیخ جرح آسان اردو استعمال کیجئے گا جبکہ ہم لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ آسان اردو استعمال کرتے ہیں لیکن چونکہ سامنے والے کو اردو سرے سے پڑھنا ہی نہیں آتی اسے الفاظ کے معانی ہی نہیں پتائیں تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہی ہے کہ جو مکتب ہے مسجد میں وہی پر بنیادی اردو ہر بچے کو پڑھا دی جائے کم سے کم وہ جمعہ کا خدبہ تو سمجھ سکے وہ دروس کی جزدہ جو زبان درست تو سمجھ سکے اپنی زبان اردو زبان میں اور اس میں ایک پہلو یہ بھی شک اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ زبانیں ایک طرح سے تہذیب کا نمائندہ بھی ہوتی ہیں اور ہندوستان میں مسلم تہذیب کا نمائندہ بہرحال اردو زبان ہے یعنی مسلمانوں کی جو معاشرت ہے مسلمانوں کو جو کلچر ہے جو تہذیب ہے اس کی نمائندگی جو ہے وہ اردو زبان سے ہوتی ہے اس لیے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ مکتب گرچہ ہم دینی تعلیم کے لئے قائم کرتے ہیں لیکن اس میں اس کا احتمام ہم کرتے ہیں بچے کو اردو پڑھنی آجائے جو نصوص اصل میں عربی میں ہیں قرآن کے اور عدیث کے تو اردو زبان بہت زیادہ مربوط ہے نصوص سے بہت سارے جو الفاظ ہیں عربی کے وہ اردو میں مستعمل ہیں تو اگر ایک آدمی اردو جانتا ہے تو نصوص کو لے کر سمجھانا بہت آسام ہوتا ہے نصوص کو لے کر سمجھانا بھی آسام ہوتا ہے اور اردو جاننے والے کے لئے عربی سمجھنا سیکھنا بھی آسام ہوتا ہے اصل میں اردو میں عربی کے الفاظ یوں زیادہ آئے کہ جب اردو زبان جنب لے رہی تھی تو یہاں کی زبان سرکاری تھی ہندوستان کی اس لئے اردو نے رسم الخط اپنا فارسی کا اور کیونکہ عالمی عرب کے اثرات ہندوستان پر بھی پڑھ رہے تھے اس لئے عربی زبان اس کی قریبی زبان تھی اردو کی تو عربی زبان کے کافی الفاظ اس میں آئے ہیں اور ہندی زبان کیونکہ اس کی زمین ہے اس لئے عموماً افتتاحیہ اختتامیہ حروف رابطہ وغیرہ سب ہندی کے تو عربی زبان کی شمولیت اسم ہوئی ہے اس میں کوئی شمولی نہیں ایک بات شیخ اکثر کہی جاتی ہے شیخ ابواللہ سویدی صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ اسلام نے دین و دنیا کی کوئی تفریق نہیں رکھی ہے تو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم تعلیم کو ان دو حصوں میں تقسیم کرنا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دین کے تقاضوں کے خلاف ہے دین نے کہیں بھی دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کی تفریق نہیں کی ہے تو یہ بہت اہل علم کے زبان سے بھی یہ بات سننے میں آتی ہے یہ جو پہلا جملہ ہے کہ اسلام نے دین و دنیا کی تفریق نہیں کی ہے اس کو اس سے اتفاق نہیں ہے اسلام نے دین و دنیا کی تفریق کی ہے بلکہ دعاوں میں تفریق ہے اور بہت سے مالا تو تفریق ہے اس لئے کہ دین کے مطلب یہ ہوتا ہے جیسے توہید کا عقیدہ ہے رسالت ہے آخرت ہے عالم بردخ ہے قبر ہے اور اسی طرح سے زندگی گزارنے کے اور جو طریقے ہیں تو دین الگ ہے اور دنیا بھی الگ ہے اب ایک بار وہ کتب حدیث میں آتا ہے نا تعبیر نخل کے حوالے سے کہ خجور میں لوگ کیا کرتے تھے اوپر کی شاخ کاٹ کر کے وہ تعبیر کرتے تھے جوڑ دیتے تھے کلم کندہ ہوتا تھا پانی ٹپکاتے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا مت کرو کوئی حرج تو ہی نہیں خجور کی خیتی لیکن ہے کہ وہ دوسرے سال خجور میں پھل کم آیا بعد میں میں کہا ایسا ہے کہ تم لوگ کرو انتو معالم بے عمر دنیا کم تم لوگ دنیا کمور کو جانتے ہو تو کہنا مجھے یہ ہے کہ دین اور دنیا الگ الگ چیزیں ہیں اور رہی یہ بات کہ تعلیم میں کیوں تفریق کی جاتے ہیں دین اور دنیا کی تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تعلیم کے جو مواد ہیں ان مواد میں بہت سے مواد ایسے ہیں جن کا تعلق براہراست عقائد سے ہے عقام سے ہے فقی معاملات سے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دینی تعلیم الگ ہے اور دنیا بھی تعلیم الگ ہے مثال کے طور پر حساب ہے یا جغرافیہ وغیرہ ہے اب جغرافیہ تو اسلام کا موضوع نہیں ہے یا مہت اسلام کا موضوع نہیں ہے تو کوئی آدمی کہے گی مہت بھی دینی تعلیم ہے جغرافیہ بھی دینی تعلیم ہے اس کو برابر کر دیا ہے قرآن کی تعلیم اور جغرافیہ کی تعلیم اسے تشریح العذاہ ہے طبع حکمت کا معاملہ ہے قرآن یا حدیث کوئی میٹیکل سائنس کے کتاب تو ہے نہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جغرافیہ ہے مہت ہے کیا آپ اس کو کیا آپ اس کو بلکل توحید رسالت آخرت کی تعلیم برابر کر دے دیں گے الگ الگ دونوں ہیں دنیاوی تعلیم کا مقصد کوئی انسان کے نہ کردار کو بلند کرنا ہوتا ہے نہ اس کو روحانی غزہ فرہم کرنا ہوتا ہے دنیاوی تعلیم کا مقصد تو دنیا کے مسالے پر مبنی ہوتے جبکہ دینی تعلیم کا مقصد انسان کی دینی مسئلہت البتہ ہم لوگ جو ہے ہونا یہ چاہیے دنیاوی علوم ہم اس لئے حاصل کریں تاکہ دنیاوی علوم کو دین کے لئے خادم بنائیں خادم بنائیں اور اس میں کوئی شما نہیں کہ جغرافیہ سائنس میتھوارہ کے ذریعے سے ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں جی جی زائر سے بات اصل میں حصول تعلیم میں ہم تفریق کے قائل نہیں ہیں جی حصول کے جانے تک معاملہ ہے ہم کو دینی اور دنیاوی دون تعلیم حاصل کرنا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے اور مسلمانوں کی پوئی تاریخ شاہد ہے جی کی سارے نئے علوم کو حاصل کیا گیا ہے شیخ افائد صاحب جی کہ سب سے بڑا جو بنیادی فرق ہے دینی علم اور دنیا علم میں وہ یہ کہ دینی علم کا جو ماخذ ہے وہ وہی ہے یعنی اللہ حرب العالمین کی طرف سے نازل کردہ وہی ہے قرآن اور حدیث ہے اس کا جو سورس ہے وہ وہی ہے منزل من اللہ ہے اور دنیاوی جو تعلیم وہ وہ انسانی تجربات پر ممنی ہے یہ بنیادی فرق ہے تو ایک علم جو آسمان سے نازل ہوا ہے اور ایک علم جو دنیا والوں کا بنائے ہوا ہے دونوں ایک کیسے ہو سکتے اسی لئے جو فضائل ہیں قرآن و حدیث میں دینی علم حاصل کرنے کے وہ سب دینی علم سے متعلق ہیں دنیاوی یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ جیسے حدیثوں میں علم کی فضیرت بتائی جاتی ہے طلب العلم فریضتون علاہ قلدی مسلمین ہر مسلمان پر سارے علم کے لئے قرآن دیکھیں جب بھی علم کی بات کرتا ہے تو وہی مراد ہوتی ہے ہمارے پاس علم ہے اللہ علم کی بنیاد پر بات کرتا ہے تمہارے پاس علم مطلق ہے تو اس سے مراد وہی ہے اور جتنے بھی فضائل ہیں قرآن و حدیث میں تحصیل علم کے حصول علم کے وہ دین علم ہی سے متعلق ہے اس کی بھی گنجائش ہے اس کی بھی ضرورت ہے قرآن و حدیث میں اس کی بھی باتیں ہیں مطلق علم ہے لیکن فضائل جو ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں ہمارے ہر تو سارے فضائل جو ہیں وہ چسپا گرد دی جاتے ہیں دنیاوی تعلیم اور شیخ نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا انتم آلمو بے اموری دنیا تم بہتر جانتے ہو دنیاوی علم میں تم زیادہ جانکار ہو دینی علم میں اللہ کی نبی اتھارٹی ہے سند ہے تو دونوں میں فرق ہے اور فرق کرنا چاہیے ہر اعتبار سے دونوں کا ماخذ الگ ہیں دونوں کے فضائل الگ ہیں دونوں کا طریقہ بھی یعنی دونوں کی جو اصول ہیں جو اصل فن ہیں اور دونوں کے جو ماہرین ہیں وہ بھی الگ ہیں اس لئے ہمیں ہر لحاظ سے اس کو فرق کرنا چاہیے اور کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے ایک آخری بات کہ ایک شخص دنیاوی علم میں بہت بڑا ماہر ہو وہ اسلامی اعتبار سے جاہل ہو سکتا ہے آپ زمانے جاہلیت میں دیکھیں ایک ایک سے ماہرین تھے کسی کسی معاملے میں شہر و آدم میں کتنے چوٹی کے سمجھو اپنے وقت کے امام تھے لیکن اسلام ان کو جاہل بولتا ہے عربی زمان میں کتنی مہارت ہے لیکن اسلام ان کو جاہل بولتا ہے تو اسلام کی نظر میں وہ جاہل ہو سکتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہو انجینئر ہو سائنٹسٹ ہو لیکن اسلام کی نظر میں وہ جاہل ہو سکتا ہے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہماری پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اور دنیا کی تعلیم میں فرق ہے دین کی تعلیم حاصل کرنا افضل ہے دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے اس کو دین کے خدمت کے لئے دین کو سمجھنے کے لئے دین کی تعلیم پاس تعلیم فرض آئین ہوگی جبکہ دنیا کی کوئی بھی تعلیم فرض آئین ہوگی فرض کفایہ ہو سکتی ہے فرض آئین نہیں اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں بات کریں گے مہترم ناظرین مکاتی کا تصور کیا ہے مکتب کس کو کہتے ہیں اس میں کن علوم کی تدریس ہوتی ہے کن علوم کی تعلیم ہوتی ہے اس موضوع پر آج کے اپیسوڈ میں ہم نے گفتو کی یہ ہماری تمہیدی گفتوی تھی تاکہ آپ مکتب کا نظام کیا ہے اس کو سمجھ سکیں مکتب کے نظام کی اہمیت کیا ہے اس کو سمجھ سکیں مکتب کے حوالے سے کچھ اور ایک مسائل ہے جس کا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ذکر آئے گا پلحال آپ سے رخصت چاہتے ہیں اگر آپ ہمارے یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں ہمارے یہ جو پیغام ہیں اس کو دوسرے لوگوں تک کے بھی پہنچائیں خیر کی نشور و اشاعت میں آپ ہمارے معاوین بنیں تاکہ ہمارے عجل میں بھی اللہ تعالی کی طرف سے آپ شریف ہو سکیں کسی پر اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی